اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالنگ گوڈ ایوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو ہمیں جی آج انڈیا سے جوائن کیا ہے امبر زہدی نے آپ سب امبر کو جانتے ہیں امبر کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ہمیں ٹی وی پر بھی نظر آتی رہتی ہیں بہت شکریہ امبر کہ آج آپ نے جوائن کیا امبر آج ہم آپ سے نمشکار بلکل آج ہم آپ سے امبر ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کل ہوا کیا ہے موڈی جی کے ساتھ وہ پنجاب گئے ہیں ان کی گاڑی کو روکا گیا ہے ان کو جانے نہیں دیا گیا پھر ان کی جو پالٹیکل ریلی تھی وہ بھی سنا ہے کہ کینسل ہو گئی تھی تو بھئی یہ کیا کچھ چل رہا ہے اور اس میں بیچ میں اصل میں یہ ٹاپک اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ بیچ میں لوگوں نے یہ بھی کہا سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں کہ خالستان والے وہاں پر موجود ہیں اور اس میں جب خالستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان اپنے آپ ہی بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیا چل رہے ہیں اور کیوں اس طرح کا بیہیوئر دیکھنے کو ملا دیکھیں آرزو پہلی بات یہ ہے کہ جو پی ایم موڈی وہ کسی پولٹیکل ریلی کے لیے نہیں گئے تھے وہاں پہ ایک 48,000 کروڑ کا بھی معلوم کیا کوئی ایک بڑا پروجیکٹو ڈانچ ہوانے والا تھا اس کی پی ایم موڈی گئے تھے جو کہ شکریہ پی ایم موڈی گئے تھے وہ بہت بڑا پروجیکٹ کے لیے ٹھیک لیے پ جھے پروٹکول کے تحت لگتاہر ایک دو اور چار جنوری جو کی سٹیٹ و ریگلر پروٹکول ہوتے ہیں کہ اگر پائیں میرسٹر گرزت ہے تو سٹیٹ کو پروٹکول جاتے ہیں کہ ان کی وزد کلیائے موڈی تنہ سے سارے چیزیں سینٹائز کرنی ہے اور کن کن ایریا کو پاڈن آف کرنا ہے کیا کیا کس کس روٹ سے پرادان منتری کا پانوائز جائے گا اور اگر ایک نہیں تو دوسرا کوئی آلٹرنیٹیف روٹ کہاں کیسے جانا ہے تو اس میں جو بہت بڑا سیکیورٹی بریچ وہاں پر لجر آیا کس طرح سے پرادان منتری کا جو روٹ تھا اس کی جانکاری کو دیت کیا گیا اور اسی روٹ پر جو کسان آندولنکاری تھے وہ انہوں نے اس کو اس روڈ کو بلاک کیا با تھا اسی روڈ پر پرادان منتری اپنے سوچے کہ بیس پرد تک ان کا کافلا مہا پر پاسا رہا ہے اس کو پھر اس ایریا سے یو ٹرن کر کے ان کو واپس آنا پڑا اور اس طرح سے پھر اس روڈ سے نکلنے کے بعد پرادان منتری نے یہ کہا کہ میں یہاں سے نکل کے جا رہا ہوں آپ اپنے جو پرادان اسٹیٹ کے جو اپنے سی ایم ہیں ان کو شکریہ کہیے گا کہ میں یہاں سے زندہ بچ کے واپل جا رہا ہوں کیونکہ دیش کا پرادان منتری ہمارے دیکھئے گا جنے تھی مدد ضرور ہو سکتے ہیں آپ کی سوچ اللہ یہ میری سوچ اللہ ہے لیکن جو پروٹوکالز ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ کمپروپائز نہیں کر سکتے پرادان منتری ہم سب کے ہیں چاہے ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں ہمارے بچارک مدد ہو سکتے ہیں ہماری سوچ الگ ہو سکتے ہیں ہم الگلگ پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ایک اور انہوں نے سی ایم چنی ہے بنجاب کے سی ایم انہوں نے پرادان منتری جو کہ ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ اگر پرادان منتری پری ایم بزر کرتے ہیں اسٹیٹ کو تو سی ایم کو ان کے سوادت کے لئے اس تقوال کے لئے جانا ہوتا ہے ڈی جی پی وغیرہ تو وہ ایپسنٹ رہے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہینا کہی پولیٹیکل ڈفرنسز کی وجہ سے اس کا اولانگن ہوا ہے اس کی بریچ ہوئی ہے تو یہ کہیں نہ کہی بہت ہی شرم کی بات ہے بہت بڑا یہ سواد کھڑا ہوتا ہے کہ پی ایم بزر کرتے ہیں اگر ہم مانتے کہ چلی ایک پولیٹیکل ریلی ہوتی اس میں اگر اس طرح کیا اگر وہ سی ایم چنی ان سے ناملتے تو مانا جا سکتا تھا کہ چلی کے پرادان منتری کسی پولیٹیکل ریلی کے لئے گئے ہیں تو نہیں ملے کوئی بات نہیں لیکن ایک پروجیکٹ لانچ کے لئے گئے ماں پر جو کی سٹیٹ کے لئے بڑا پروجیکٹ رہا اور اس پر ان کا اس طرح سے سارا رویہ جو پنجاب کی طرف سے رضا آیا اس پر کئی نہ کئی بہت سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ پرادان منتری کی جان بہت کیمتی ہے وہ ہمارے راشتر دروہر ہیں اور ایسے میں ان کی سرکشہ کے ساتھ اتنا بڑا کمپرومائز بہت سوال کھڑے کرتا ہے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کئی ایسی پکچرز بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ہے موجود ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں جس میں پوسٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ آ رہے ہیں پی ایم موڈی اور وہ نکالے جا رہے ہیں اور کافی اس میں سکھ کمیونٹی کافی ایکٹیو نظر آئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ فرق ہے کہ پارٹی کیوں کہ دوسری ہے اور وہ کانگریس ہے یا کچھ ہے اس وجہ سے ڈیفرنسز ہیں یا کچھ اور لوگ نہیں ہیں جو کسی وجہ سے گورنمنٹ سے ناراض ہیں میں پرائیم منسٹر کی بات نہیں کری لیکن گورنمنٹ سے سمٹائمز ہوتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہو پوری نہیں کی گئی یا کوئی اور پرابلم ہے آپ کو کچھ ایسا بھی لگتا ہے دیکھیں وہاں پر جس پروجیکٹ لانچ کے لیے گئے تھے وہاں پر لگ بلک سکتا ہے ہزار کے لئے لوگ موجود تھے اور جو ہاتے جانتا پارٹی ہے جن کے ابھی ہی سرکار ہے جو پارٹی سرکار میں ہے ان کی طرف سے بہت سارے ہینڈلز اگل اب اسے وہاں کی ویڈیوز اور پوٹوز بھی ٹویٹ کی گئے سوشل میڈیا پر کیونکہ کاریس کی طرف سے الگتاری کہا جا رہا تھے ہم کیا کرے کیونکہ وہاں پر تو سات سو لوگ بھی نہیں آئے تو اس کے لیے ہیں یہ سارا ناٹک ہے مطلب یہ ساری چیزیں مطلب دکھاوے کے لیے ہو رہی ادروائیس تو سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا کیونکہ بھی اس مرد تک جس جو رود تھا پرادام مطلبی کا وہ جام رہا واپس سکسان آدم آدولنکاری رہے اس سرکار کی جانکاری کو کس طرح سے یہ ساری چیزیں جانکاریاں لیگ کی گئیں وہ سوال تو چھوڑیے اور اڑڈا وہ سوال کھڑے کر رہے جبکہ اگر وہ اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں کسی سرکار پہ یا پارٹی پہ تو وہ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کے سبوت جو ان کے پاس ہونے چاہیے جبکہ ان کے پاس انہوں نے کسی ایسے سبوت کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسی جانکاری سادھت کی ہے جبکہ بھارڈا چندہ پارٹی اور سرکار کی طرف سے لگتار اس طرح کے ویٹس ہم نے کل سے دیکھے بھی ہیں ہم اس پہ یہاں پر سوال آرزو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز سے ہو سکتے ہیں جسا کہ میں کہہ رہے ہیں ہمارے الگ الگ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں بچارک مدید ہو سکتے ہیں ہم ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے رول آف لاؤ ہے ایک پرونٹو کال ہوتا ہے پردان منتری اگر کہیں کے بھی کسی بھی پارٹی کے ہو وہ ہر ہر انسان کے پردان منتری ہوتے ہیں ہر اس انسان کے جس نے ان کو ووٹ دیا ہے یا ووٹ نہیں دیا ہے ایسے میں ان کی سرکشہ کے ساتھ اتنا ملا کمپرمائز بہت سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ ہم جس جگہ پہ فروزپور کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر پردان منتری کل ان کا یہ پروجیکٹ لانچ تھا وہاں سے پاکستان بہت نزدیک ہے جس طرح سے سوال جیسے کی آپ نے کہا کہ خالستان کے بھی کہیں گے کہ خالستانی کے بھی اس میں ان گورنمنٹ کے سوال کھڑے ہوتے ہیں بلکل دیکھیں سوال بلکل کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں کسا ناندولنکاری کس طرح سے ایکٹیو رہے کہاں کیسے کیسے خالستانی کا ہاتھ اس میں نظر آیا یہ سارے چیزیں آپ نے بھی دیکھتے ہیں ہم سب اس کو لگتار سوالو پر تھی آئے ہیں اور جس طرح سے پنجاب کو ہم سب لے دیکھا ہے کہ اگر بہت لگتار وہاں سے اگر بہت چیزیں گھو ہی آئیں ہیں سارے چیزوں کو بڑھا پر ملتا ہے کئی سارے الگرابادی لوگ جو خالستان کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں آگر ایسی اس جگہ پر جہاں سے پاکستان ہی دس یا بیس کلومیٹر نزدیک رہ جاتا ہے اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسے سے ایکوپنٹ ہیں جو کہ کے سو کلومیٹر سے حملہ کر سکتے ہیں ایسے میں صرف دس یا بیس کلومیٹر جہاں سے پاکستان ہے ماہ پر بیس منٹ تک پردھان منتری کہیں پر ہسے رہتے ہیں تو یہ بہت بڑے سوال کھڑا کرتا ہے کسی بھی سٹیٹ سرکار پر جس پر دائیت ہوتا ہے ان کو سرکشہ مہیا کر جانا کا لگتار انفارم کرنے کے باوجود اگر اتنی بڑی اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے تو بلکل ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں رکھ کر سوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کی وضع سے ہم جو ہمارے ایتکس ہیں اس کے ساتھ کمپرمائز کرتے نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک لیکن ساتھ ایک بات اور بھی یہاں پہ کہی جاتی ہے کہاں تک ٹھیک آپ بھی بتا پائیں گی کہ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تب اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ جو مسلم ووٹس ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں آپ کے خیال سے کیا اس بار پھر اس کو وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہاں تک اویسی صاحب کی بات کو آپ کہیں گی کہ ٹھیک کہتے ہیں واقعی میں کچھ غلط ہو رہا ہے یا صرف الیکشنز کے ٹائم پہ ہی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دیکھیں اگر ہم جو ابھی ہم پجاب کے کونٹیکس میں عرضو بات کریں تو پجاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر لگ بات آٹی سے چالیس پیسدی تو ہندو ہیں باقی دس پرسنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور باقی پچاس سے باون پرسنٹ ہم دیکھتے ہیں پیسدی ہم وہاں پر سکھ نظر آتے ہیں تو ایسے میں اس طرح سے ابھی پنجاب بھی پولیٹیکل سینیریو چینج ہوا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باتی جانتہ پارٹی اور جیپٹا نمجندہ اور اس طرح کے دل پانچ فرنٹ ابھی تیار ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بارہ کسان دل جو پروٹس میں کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنی ایک نئی پارٹی بنا کر وہ ابھی پنجاب چنوگ میں اترنے والے ہیں تو ایسے میں دیکھنی والی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک جو کانگریس کو ہم دیکھتے آئے کہ کس طرح سے پنجاب میں اچھی اچھے بحمت کے ساتھ آئی ہے اور ایک پولٹک آپ لے گھنا ہے کہ ایک بار یہ آم آدمی پارٹی جو کہ ابھی دلی میں سرکار ہے وہ بھی پنجاب میں اچھے لئے تو ایسے میں کہنا کہ کونسی پارٹی بحمت کے ساتھ آ رہی ہے کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پا انگریس تو سیجر سے ہم کہنا ہے کہ نمبر ایک سے اتر پر اٹھا کے تینیا چاہ نمبر پر کہاں پر جاتی کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک پولٹکل پارٹی کونسی پارٹی بحمت کے ساتھ آنے والی یہ کہنا ابھی مشکل ہے کیونکہ ہمیں دیکھا ہے کہ جو مضبوط ایک سی ام کے طور پر ہمیں دیکھا کپٹین عمدندر سنگھ وہاں پہ رہے وہ اپنی کاؤگریس سے نکل چکے ہیں وہ انہوں نے اپنی الد پارٹی بنانی ہے اور بھاٹی جنتا پارٹی کے ساتھ گڑبندن کر چکے ہیں باقی ہم اویسی جی کی بات کرتے ہیں اویسی جی ہم اگر اتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو اتر پردیش میں 20 سے 22% مسلمان ہیں وہاں پر مسلمانوں کی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت بڑا سٹیٹ ہے یوں بھی اپنا میں ہی اٹھ دیش کی برابر ہے وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیندر کی راجلی کی یعنی کی سینٹر کی جو پولٹکس ہے وہ بھی یوپی سے تیہ ہوتی ہے یوپی میں جو اس کے چناغ ہوتے ہیں اس کے ادھار پر تیکھیا جاتا ہے کہ اگر یوپی میں کسی پارٹی کو اچھا مت ملتا ہے تو کندر کی راہ ہاں سے آسان ہو جاتی ہے یعنی کی سینٹر جو پولٹکس ہے تو جب یوپی کی بات کم بلکی ان کو بھڑکانے کی بات زیادہ کریں کیونکہ چناغی منچوں سے اگر آپ نفرت بڑھانے کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کو بھڑکانے کی بات کرتے ہیں تو ساپ نظر آتا ہے کہ آپ صرف سے چناغی فائدے کے لیے یہ چناغ کی بات کریں اگر آپ کسی کے بھی خیر ہیں تو ان کے سیاست وراست اور زندہ جمعی تنظیر کے لیے ہمارا دیش مشہور ہے ہم ایک ساتھ ملجوڑ کر ریسے میں نفرت کو بڑھاوا دینا یہ دکھاتا ہے کہ جو پولیٹیکل انٹینشن ہیں آپ کس انٹینشن کے ساتھ چناغی منچ پر جاتے ہیں اور جس طرح کی بات رکھتے ہیں تو چناغی سمیہ میں آپ کو OECG جیسے لوگ چناغی منچوں پر نظر آئیں گے جس سے ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ کریئیٹ ہو سکے اور جو ان کا ٹارگٹ بوٹ بینک ہے وہ یونائیٹ ہو سکے بلکل صحیح اور ایسا بیسے ہونا نہیں چاہیے ہم یہ بھی دیکھ رہے کہ انڈیا میں جیسے پاکستان میں ہے ایک سکترمیزم وہ بڑھتی دکھائی دے رہی تو میرے خیال سے انڈیا کو ابھی ہی کچھ کرنا چاہیے ایکشن یا کچھ ایسے پالیسز لانی چاہیے جس سے شروع میں روکا جا سکے لیکن ساتھی مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کچھ دن پہلے ہی ایک ویب سائٹ نے کچھ مسلم فیمیل کی پکچرز اور وہ لگائی تھی اور وہ سب فیمس تھی اور دیکھ پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا کچھ اور مقصد ہے ورنہ قسم کے فیسز ہوتے لیکن کیا ہوا تھا وہ اور سنائے ارسٹ کر پہلے سولی ڈیس دام کا ایک پلیٹ فارم کریڑ گیا جس پر جو ریناؤنڈ اور انفریونشل مسلم مہیلہ ہیں ان کو auction کیا گیا اور ان کی تصویر دیٹیل ڈالتا جو سے آپ ہیں میں ہوں ہمارے جیسے اور بہت ساری مہیلہ ہیں جو اپنے کریر میں اچھا کر رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ ان کے ڈیٹیل ساری موجود ہوتی ان کی کوتو ان کو کیا کٹھ رہے دیٹ چیزیں ہیں اس سارے چیزیں ڈال کر اس انٹینشن کے ساتھ ان کو عبادر باشا یعنی بہت غلط باشا کے ساتھ منیلہ کو auction کرنا ہو نا ہی بہت گری ہوئی پر ان کو بھی auction کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی github ایک platform جس پر بلی بائی کر یعنی کہ سلی مسلمان ملی سلی بلی ایسے ہی بلی بلی بائی یعنی کہ ان کو بلی بائی او دی کر ایک مہلا کو auction کیا جارہا جو ایک وشال خمار ایک سال کے سنوڑنٹ ہے ان کی گرفتاری ہوئی اور ایک دوست جو دوسرے سٹیل سے گرفتاری ہوئی ہے جس سپر سے پتھارہ سال ہے تو ایسے میں سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہی کہ جو یعنگ اتنے بچے ہیں 18 19 سال میں خیال سوچ جاتے ہیں ان پلیٹفارم کرتے ہیں اور اس طرح سے مجلاؤں کے اطلاف بدرباشہ ایسے چیزیں کر رہے ہیں تو یہ اپنا آپ میں بہت سوچنے وائی بات ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں پنپ رہی ہیں کسی کے دماغ میں دل میں تو اس پہ سوچ کرنے کی بہت ہم دیکھ زیادہ تر لوگ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی بات کرتے تو یہاں پر سب مل جھوڑ کر رہتے ہیں اتنا بڑا دیش ہے ایک سو پہتیس چالیس کروڑ کی آبادی میں لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے سامان و عزت کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ دس پرسنٹ چو اس طرح کی نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں چاہے وہ ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو اور آج جتکل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہیں اور ایسے میں یہ کہیں کہ یہ غلط جانکاریاں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اس کا خمیازہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان ماسوم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا سوق تارگیٹ مہلائیں ہوتی ہیں جن کو آپ ان کی عزت پر مل اٹھائیے اور یہ بہت اسان ہوتا ہے کسی کی مہلہ کو تارگیٹ کرنا کسی کی مہلہ کو تارگیٹ پر مل اٹھا دیں یا ان کے لئے کسی بری بات پر بول دیں یا ان کے لئے کسی بھی آلگ آلگ نام سے بول دیں تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مہلائے اس کا تارگیٹ ہوتی نظر آرہی ہے تو ان کے کڑے کڑے کڑا اٹھانے کی ضرور ہے کیونکہ سب سے بہت 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 دی جا رہی ہے ورنال پر جی جو مہلائیں کی نظر آرہی ہے یا ان کی جو پرسنل جانداری ہے یا ان کی فوٹوز موف کر کے سوشل میڈیا پر اگر ڈال دی جا رہی ہے تو ایسے میں کڑے کڑے کڑم اٹھانے کی ضرورت ہے آئیٹ ایکٹ ہے یہاں پر خاصے پروفیشنز ہیں لیکن کڑی کاروائی سمیہ رہتک کی جائے یہ بہت ضروری ہے نہیں بلکل آپ صحیح کر دی کیونکہ یہ چیز تو خیر پاکستان میں بھی بہت ہے کہ فیمیلز کو خیرماری ہیں تو وہ ریلیجن والا فیکٹر بھی نہیں ہے لیکن اگر کہیں پہ کوئی فیمیل ایسی نظر آئے گی کہ جو ان سے ہٹ کے بات کر رہی ہے یا ان کی مرضی کی بات نہیں ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ جس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے میں تو خیر اسے بہت زیادہ فیس کر چکی ہوں اور ابھی تک کر رہی ہوں لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک لف جہاد کر کے بھی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی تھی بھارت میں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ویب سائٹ بنی ہے یہ اسی کے سلسلے کی کوئی کڑی ہے یا یہ کچھ الگ ہے اور لف جہاد کے اوپر جو ایک شور مچا تھا وہ ایک کچھ الگ بات تھی لیکن لف جہاد ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ چیز ہے میں شاید پہلے بھی اس طرح کی بات کو کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ تھوڑے سی مجھے گالی دیں تو آپ مجھے چار ایک بار دو بار چار بار گالی دیں گے چلیے میں آپ تیزت کروں گی چلیے چلیے آرزوں میں مجھ سے پڑھئے گا تیزت کریں لیکن آپ جب دس بار دیں گے تو کہیں نہ کہیں میں گیاروی بار میں بھی آپ کو شاد بدلے میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گی آپ کو شاد دالی دیں دوں بدلے میں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرفہ جو ہمارے دیش میں سیکلیرزم کی بات کی جاتی ہے یا پریدم اپر سیکلیرزم کی بات کی جاتی ہے تو وہ بڑی ایک طرفہ سیکلیرزم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ آپ جب تک میری بات غلط بات کو بھی برداشت کرتی ہیں تو آپ آپ سیکلیرزم ہیں آپ کی بات اگر آپ کو ہی بات شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو میں آپ پر ازام لگاؤں گی کہ بھائی آپ تو انتولرینٹ ہیں آپ میرے خلاف نفر کو بڑھا دے رہی ہیں تو یہ جو ایک طرفہ سیکلیرزم کی بات کرتے ہیں یہ کہیں نہ دیں یہ انجام یہ لتیجے ہم ان کے دیکھ رہے ہیں ہم جب بڑے لیڈرز کے مو سے وہ باتیں سنتے ہیں کہ بھائی آپ تو چار شادی کر دیجئے آپ زیادہ بچے پیدا کیجئے آپ کس طرح سے آپ اسی جی کو پی ایم بنائیں گے آپ مسلمان تو آپ ہم تین پاکستان بنا دیں گے آپ اتنی دیر کے لیے کھلی چھوٹ دے دیجئے ہم اتنی ایسے لوگوں کو مار ڈالیں گے تو کہیں نہ حسنا سے لڑ جیہاد کی جیسے آپ نے بات کی تو یہ انسیڈنس لڑاتار بڑے ہیں اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کی بات پورٹ پل کنورجن ہوتا ہے کتن ساری جو لڑکیاں ہیں وہ مری ہوئی ملی ہیں کسی کو آگ لگا دی گئے کسی کو کوئی کوئی سکوٹ کیس میں کسی کا ٹوپڑے ملے تو یہ سارے انسیڈنس کہیں وہ نفرت وہ چیزیں اکٹھی ہو رہے ہیں دل میں تو ہمیں اگر گلت کیا ہے ہماری طرح سے کچھ گلت کیا ہے تو ہمیں اس پہ کریکٹیف میجرز لے کی ضرورت ہے رہا دن کہ اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جائیں تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں جہاں گلتیاں ہیں جہاں کمیاں ہیں اس پہ کام کریں آپ اس پہ لیپ آپ ہوتی شروع کریں گے اور پھر میں name blame ہم شروع کر دیں تو وہ نہیں چلے گا اب اتنی سالوں سے چیزیں ہوتی ہیں پرداشت کرتے آئے ہیں اور جیسے کہ میں نے بولا کہ سیلیکٹیو جو سکیلیوزم ہوتی آئی ہے اس پہ روک لگنے کی ضرورت ہے آپ جب ہم ایسے سیٹ اپ میں رہتے ہیں دیمو پیٹی سیٹ اپ نہیں جہاں پر رول آف لائد تو آپ ان سارے چیزوں کو ایک فلائد نہیں بلکل آپ ٹھیک کہنی اور یہ سب کچھ لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اور ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں اپنے شوز میں اپنے ویڈیو میں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو awareness دینا اور لوگوں کو سمجھانا کہ آپ غلط طرف جارہیں کیونکہ اس طرح کی extremism پاکستان نے فیس کی اور ہم نے کیونکہ توجہ کوئی نہیں دی کوئی ہی کسی قسم کی روک لگائی جائے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوئن کیا thank you so much آپ سے پھر ملاقات ہوگی thank you